شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مالک الملک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم کیو پوائنٹ اور اس چینل میں میں آپ کو بتاؤں گا نیو ٹپس ٹوٹکے اور مختلف نسخے اور نسخہ وہ اچھا ہوتا ہے جو بنانے میں آسان اور ریزلٹ بہترین اور ہو بھی قدرتی جو کہ آپ کی معاشرتی زندگی کو بدل سکتا ہو انسان کی بوڈی سے ریلیٹڈ کافی ایشو یا پرابلم ایسے ہیں جیسا کہ جوڑوں کا درد جو ایک ایسا پرابلم ہے جس سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں اور خاص کر ہمارے بزرگ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بروقت اور فائدہ مند سلوشن دیں اور جلدی ہی اس کو انشاءاللہ کور کرنے میں آپ کی مدد کریں آئیے آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے لئے کوئی سرپرائز چھپا ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو بتانا جاؤں گا ایک نسکہ ہے وہ ہے کہ حلدی سے جوڑوں کا درد کا علاج ہو سکتا ہے جوڑوں کا درد چاہے ٹکنوں میں ہو یا کندوں میں یا کسی اور جگہ پر ہو کام کرنے والے افراد کے لئے بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے اگر اس درد کے لئے کوئی گھریلو علاج پوچھا جائے تو اس کا حلدی کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے جو کہ بہت مؤثر ہے حلدی کا ایک چمچ اور ایک چمچ شہد کا لے لیں دودھ میں شامل کر کی پیئیں جوڑوں کی تکلیف میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا یہ جوڑوں کا درد کا ایک دیسی علاج ہے جو کہ بہت زیادہ مفید ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جوڑوں میں انجیکشن لگوانے سے وقتی طور پر آرام ملتا ہے انجیکشن لگواتے ہیں کیونکہ تین ماہ کے بعد پھر درد بڑھ جاتا ہے سرجری کے ذریعے مصنوعی گھٹنا لگایا جاتا ہے جو مہنگا ترین علاج اور عام آدمی کی دسترس سے بھی باہر ہے جدید سانس کہتی ہے کہ جوڑوں کے درد کو رفع کرنے کے لئے حیاتین سے برپور پھل کھانے چاہیے اس کے لئے عام چکوترے پپیتا سنگترا مالٹا اور کینو مسالے پھل ہیں جبکہ ہفتے میں کم از کم دو بار اگر ہو سکے تو مچھلی ضرور کھائیں جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کسرت سے آڑو کا استعمال بھی کریں تو جوڑوں کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے برطانوی تحقیق کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ بروکلی کھانے سے جوڑوں کے درد کے عارضے کو بڑھنے سے روکا اور اس سے بچا جا سکتا ہے بروکلی میں ایک خاص مرکب پایا جاتا ہے جو ہڈی کو نقصان پچانے والے انزائم کا راستہ رکتا ہے متوازن غزہ اور دودھ کا استعمال بھی جوڑوں کے درد پر کابو پانے میں مددگار ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی لگی ہوئے اس کو پریس کریں تاکہ ایندہ بھی آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے شکریہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو